بسم اللہ الرحمن الرحیم محول کو صاف ستھرہ رکھنے میں آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کیجئے جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر صاف ستھرہ رہے اسی طرح اپنے گلی محلوں کو اپنے شہر کو صاف ستھرہ رکھنے کی بھی کوشش کریں بہت ساری گاڑیاں ہم روڈ پر دیکھتے ہیں کہ دھوان چھوڑے ہی ہوتی ہیں انفٹ گاڑیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا اپنے ساتھ منسلک چیزوں کا بھی خیال رکھیں یہ چیزیں بھی محول کا لودہ کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی فیکٹرز ہیں اگر ہم ان پر نوٹس کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے طور پر جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں سب کو ضرورت ہے اس چیز کی کیونکہ ہم لوگ دوسروں پر تنقید کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ہم لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں سو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کریں پرگرام کا باقاعدہ آگاز آج کی ٹاپ سٹوری سے پہلی خبر پیٹرول مہنگا نایاب ہونے لگا مہنگا پیٹرول ہے جی شہر میں متعدد پیٹرول پم بند شوگر کے مریض پریشان حال انسولین کی میڈیسن مارکٹ میں شدید کلت سموک کا روگ ختم کرنے کا مشن دوست ملک چین مدد کے لیے آگیا ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان نون ریجسٹرڈ نون کسٹم پیٹ گاڑی مالکان کی شامت مہک میک سائز نے پنجاب بھر میں ڈیفالٹ اٹس کاریاں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا سو خبریں آپ جان چکے ہیں خبروں کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ آمیر ازا خان صاحب موجود ہیں اور ہمیں علی صاحب نے جوائن کیا ہے سب سے پہلے آج کے پرگرام میں بات ہوگی مہنگا پیٹرول آخر نایاب کیوں اور اس کے بعد عدویات کے قلت ذمہ دار کون سو سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں آمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر میں پیٹرول کی سپلائی کم کئی پیٹرول پمپ بند کیوں آمیر بھائی ایسا ہو رہے ہیں اچھا اس میں زہیران دوست جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور یہ صرف اس پہ نہیں باقی چیزوں پہ بھی تو کیا نشاندہی یہ معاملہ یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور پیٹرول مہنگا ہوگا ہوا جو زہیرہ کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو پیٹرول لانے والی گاڑیاں ہیں وہ بھی موجود تھیں آمیر بھائی وہ پکڑا گیا تیتیس کروڑ پر کا تو صرف پیٹرول تھا باقی ڈیزل بھی تھا اور وہ زہیرہ کیا گیا تھا اس لیے گورنمنٹ اگر اس کے پانچ رپی ہیں دس رپی ہیں پندرہ رپی جتنے بھی بڑھائے آہ تو اتنے آپ سمجھے کہ اس کو اگر ضرب دی جائے گی تو ان کا لاکھوں میں فائدہ ہوتا اور یہ فائدہ لینے کے لیے انہوں نے پٹرول زہیرہ کر لیا اسی طرح بہت سارے پٹرول پم مالکان بھی یہاں پہ لاہور میں تو کم ہے یہ رجحان لیکن آپ لاہور سے ذرا باہر نکلیں تو آپ پھر آپ راجنپور تک چلے جائیں تو یہی رجحان ہے کہ پٹرول پم مالکان نے جو ہے وہ پٹرول جو ہے سٹاک کر لیا اور پٹرول پم کے آگے بیریر لگا کے بند کر دیا لینے لگ گئی جس جگہ سے پٹرول ملتا ہے جو پی ایس او کے اپنے پم سے ہیں وہاں تو گورنمنٹ پٹرول سپلائی کرتی ہے تو اس لیے وہاں سے پٹرول مل رہا ہے اب یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے پنجاب گورنمنٹ کو اس پر سامنے آنا چاہیے اور اپنے ڈی سیز اور کمیشنرز اور جو پیسیز ہیں جو آج ان کی اپوائنڈمنٹ بھی ہوگی ہے وہ متحرک ہوں یہ پٹرول پم اب ان کو مافیا کہوں یا نہ کہوں لیکن یہ جو مالکان ہیں ان کے لالچ کا پیٹ کبھی بڑھتا نہیں ہے نہیں نہیں یہ مافیاز ہیں چلیں مافیا کہہ دیں اس کو اس میں تو پسیلی گورنمنٹ میں ایک انکوائری ہوئی تھی تو اربوں اور پی دو چار دنوں میں اسی طرح یہ کمال لیتے ہیں تو یہ اس پر ان کو ایکٹیو کیا جائے اور یہ صرف ایکٹیوینیس جو ہے یہ آپ کو وہاں نظر نہ آئے کاغذات کے اندر اخبارات کے اندر ٹی وی کے اندر یہ بقاعدہ ہر پیٹرول پم کو چیک کریں کہ اس کے پاس اس وقت کتنا زہیر ہے اور اگر اس کے پاس ایک لیٹر پیٹرول بھی پڑا ہوئے وہ نکل ہوئے آمر بھائی لاہور میں میں تو میں ہزاروں لیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں لہور اور اسلامباد میں اور جو بڑے شہروں میں تو بھی سپلائی کچھ بہتر ہے یہ جو بتا رہے ہیں لیکن سائی صاحب ایک وہ پریشانی کی کنڈیشن اب میں سوچ رہی تھی رات جب میں نے یہ نیوز دیکھی تو میں سوچ رہی تھی اچھا میں فیول جو ہے وہ نہیں آپ تو لاہور کی بات کریں میں اتوار کے روز سیالکو ڈسکا تھا وہاں پہ لٹر لی چار پیٹرول پم بند تھے سپلائی دینے رہے تھے جو دے رہے تھے وہ تین سور پہ لٹر پیٹرول دے رہے تھے اور کوئی کہہ رہا تھا ہائی آکٹین ہے کسی نے بہریے لگا کے رستہ بند کر دی ہے ہمارا سوسائٹی اسی طرح کی ہے سماج ایسا ہو گیا ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی تھوڑا سا منافع نظر آتا ہے وہ اتنے بڑے پر مانے پہ آپ کام کر رہے ہیں دیکھنے بھومت کو بھی اپنی ریٹکائن کرنی چاہیے یہ ہمارا بھائی یہی کہہ لگا یہ دیکھیں نا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو آگے اینا چاہیے یہ معاملہ ظاہر ہے گورنمنٹ ٹیک اپ کرے گی تو عوام کے لیے کوئی سہولت ہوگی فیول ہوگا تو گاڑی کا ٹائر چلے گا ٹائر چلے گا تو چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹس میں آئیں گے محشب کا پیہ چلے گا اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا آئی ایسیز چینج ہوئے ہیں کل پرسو ڈیسیز چینج ہوئے تھے ڈی پیوز چینج ہوئے ہیں اب تمام جو سیٹ اپ ہے لوگ چاہی لے رہے ہیں معاملہ کچھ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے آئی جی پنجاب کی جنب سے پوری رہات کو آر پیوز کو ڈیریکشن دی گئی تھے کہ تمام پیٹرل پمپ چیک کیے جائیں تمام ڈی پوز کو چیک کیے جائیں اور زلی انتظامیہ کے ساتھ جا کے ان کے خلاف ایکشن لیا جائیں مقدمات درج کیے جائیں ابھی کچھ دیر تک یہ ڈیٹیلز بھی آجے گی کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے لیکن یہ تو سارے ہیں گورمنٹ مشین لی آپ سالہ سال سے پیٹرل پمپ چلا رہے ہیں روزانہ آپ ہر لیٹر کے پچھے آپ کو دو تین روپے کمیشن بھی مل رہی ہے کیا آفت آجائے گی کیا ہو جائے گا دو تین لاکھ لیٹر پہ اگر آپ دس روپے پندر روپے اضافی منافع لے لیں گے اس سے کیا بن جائے گا آپ کا تو یہ تو ویسے باعث شرم بات ہے جو ہمارا ایٹی چھوڑ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ آپ رمضان آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گا کس طرح قیمتیں بڑھ جائیں گے کوئی بھی اید کا تہوار آ جائے گوشت کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں آپ کو وہ ٹوماٹر نہیں ملتے یہ تو آپ ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ بہت چیزیں محسوس ہو رہی ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ آج سے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آیا جب بھی کوئی ایوینٹ آیا تو آپ نے دیکھا جی اشیاء جو ہیں جو آپ کے روز مرہ استعمال کے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے اندر ہمت نہیں رہی ہے سکت نہیں رہی ہے اگر یہ بنیادی چیزیں جو کہ واقعی آپ کی جیب پہ اثر انداز ہوتی ہیں پیٹرول ہو گیا بجلی کی قیمتیں ہو گئی اگر اسی طرح سے یہ بڑھتی رہی تو پھر کہا جائے گا عام آدمی نہیں یہ عام آدمی عام آدمی کے لیے تو بہت ہی پریشانی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہے ابھی ہم یہ بھی نہیں کیا سکتے کو امید بھی نہیں دلا سکتے کیونکہ جو پیٹرول تو مہنگا ہونا ہے ایک بات واضح ہے معیشت کا چکر ہے وہ تو نیچرلی جو پچھلی گورنمنٹ ماہدہ کر کے گئی تھی وہ ایک لیٹر پٹرول کو ایک ڈالر کے ساتھ لنک کرنے کا موائدہ ہے لنک بلکل اب وہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ماہدہ کیا تھا ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی کہ انہوں نے ایک تو انہوں نے تخہیر کی تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں وستد عمر صاحب اسی وجہ سے ہٹائے بھی گئے تھے اور پھر جب وہ گئے تو بہت سخت معیدہ کر کے ہے آپ کو یاد ہوگا جو سابق گورنر تھے چوئی سرور انہوں نے باہر کے ملک میں یوکے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ کر کے پاکستان کو بیچ دیا ہے پاکستان کے لوگوں کو بیچ دیا ہے یہ معیدہ وہ سخت تھا جو عمران خان صاحب نے کیا اور اس کے بعد حکومت کو پبندی ہے اب تو حکومت آئی ایم ایف سے میند نے ترلے اس بات میں کر رہی ہے کہ کچھ طور علیف دے لوگوں کو کسی طریقے سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام سبسیڈیز ختم ہوئی تمام سبسیڈیز کا مطلب اور ہم جی شرائط ماننے پر وجب ہوئی ابھی ہم تین سو یونٹ والے کو سبسیڈی دیتے ہیں بجلی کے اوپر چلو اوپر والوں کو نہیں دیتے ہیں آج کل پرسوں عدالت نے کہہ دیا پانچ سو والوں کو دے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی بلکہ اب آئی ایم ایف کہتی ہے کسی ایک کو بھی نہ دیں ہم تو پھر دیکھیں آپ آہ اور آہ پھستے چلے جا رہے ہیں نا مزید پھستے چلے جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جب معیدہ کیا گیا تھا اگر اس وقت ذہانت کا مظاہرہ کیا جاتا اس وقت دیانتداری کا مظاہرہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں نہ اتنی سخت شرائط ہوتی کوئی پاکستان اتنا بڑے ڈیفارٹ میں نہیں جا رہا تھا لیکن اس معیدے کے سخت ہونے کے باعث کیونکہ یہ معیدہ رکا آج کل وہ ٹیم نگوشیٹ کر رہی ہے کالائشہ گوز پاشاکمل میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ غریب آدمی بوجھ کم سے کم پڑے بڑوں پہ زیادہ جائے لیکن آئیے میں فرس پہ بھی نہیں مان رہی ہے اب آ کے آپ اس طرح سے نگوشیت کرتے ہیں اور کتنا بوجھ پڑے گا اور کتنا بوجھ ڈالنے کی نہیں نہیں بوجھ تو اور ڈلے گا بوجھ تو اور ڈلے گا تو آپ اس کو ہم جیسے تنخواہدار لوگ جو ہیں وہ بہت بریشان ہیں میں اتوار کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ڈسکا سے تین سو روپے لیٹر جو پیٹرل ڈلوایا ہے یہ اس طرح کا اٹیچوڈ ہے اس طرح کا رویہ ہے آمر بھائی تو ایم ایف کے لیے باتیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے چیزیں مقرر کی ہیں ریٹس مقرر کی ہیں اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پچاس روپے اضافی لے رہے ہیں اب اس کے لیے تو میں نے گورنمنٹ کی ریٹ کی بات کی تو صحیح صحیح صحب بلکو صحیح آپ نے کہاں جائے عوام خیر ابھی جو صورتحال ہے جو ہم نے بریک کے بعد ڈسکس کرنی ہے کل آپ کو بتایا کہ جان بچانے والی عدویات کا سٹاک ایک دن کا رہ گیا آج کی خبر یہ ہے کہ انسلین جو مارکٹ میں ہے وہ غائب ہے کہاں جائے گی عوام کہاں جائیں گے یہ بیمار لوگ جو ان کے درد کی دوا ہے وہ ہی نہیں اگر ملے گی تو پھر کس طرح سے یہ اپنی سانسے جو ہیں وہ برقرار رکھ سکیں گے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کچھ عدویات کی فراہمی کی ہمارے ساتھ ہی لیے گا ہم بات کر لیتے ہیں ہماری جو اگلی خبر ہے شگر کے مریض سنگین پریشانی سے دوچار ہیں انسلین کی مارکٹ میں شردید کلت پیدا ہو گئی ایل سیز پر کیونکہ آپ کے میڈیسن ہیں کل آپ کو یہ بتایا کہ جان بچانے والی عدویات کا سٹاک رہ گیا ہے اب یہ خبریں ایک کے بعد ایک پریشانی ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہر گھر میں معذرت کے ساتھ لوگ اتنا کھانا نکھاتے جیتنی دبائیاں کریتے ہیں بلیڈ پریشر شگر کے مریض ہر گھر میں ہیں سائز آپ کیا کہیں گے کل بھی میرا ایک دوست تھا دو چار میڈیکل سٹور گھوم ہے تو ایک بالکل آہم سے میڈیکل سٹور سے انسلین مل گئی باقی جو بڑے بڑے نام ہیں شہر میں میڈیکل سٹورز ہیں ان سے انسلینیں مل لیتے تو ابھی آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہر گھر میں کوئی پیشن موجود ہے جو انسلین لیتا ہے شگر کے بلیڈ پریشر تو بالکل روٹین کی بات ہے بلکہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے بچوں کو میں نے شگر دیکھئے کل ایک بچے کو ملاؤں اس کو شگر اب تو پدہشی بھی ہوگی اب پدہشی تو یہ لوگ بڑے پریشان ہیں میں کہتی ہوں لوگ اپنے کھانے پینے کے بجٹ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں مہینے کے بجٹ کے ساتھ ہی مہینی کے ساتھ دوائیوں کا بجٹ لوگ پیسے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں اور چیزیں جو مل رہی ہیں وہ بلیک میں مل رہی ہیں قیمتیں آپ سے برقرار نہیں رکھی جا سکیں اور نہ رکھی جا پا رہی ہیں اس کے لیے انتظامیاں کو فوکس کرنا ہوگا انتظامیاں کرے نہ کرے یہ مافیا کی چاندی آمی مافیا کو تو آنا آپ کنٹرول کری نہیں سکتے کسی جگہ پر مافیات ہیں وہ کابونیات ہیں ایک دن کی عدویات رہ گئی یہ خبر کاف سے آئی کہ ایک دن کی عدویات اور کتنی عدویات یوز ہوتی ہیں دیکھیں ہمیں جان بچانے کے لیے اگر دشمن سے بھی مدد لینے پڑے تو لینی چاہیے اب جان بچانے کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہے افاقی گورنمنٹ نہیں سوری آمر بھائی انڈیا بہت ساری عدویات ایک دن کا تیین کیسے کر رہے ہیں یہ صرف ڈراما ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دن کی مرگی باقی رہ گئی تو آپ شپس جو ہیں اس کو جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے آل سی کا مسئلہ ہوئے گا ڈالرز کا مسئلہ ہوئے گا لیکن کیوں نہیں ہم انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں انڈیا انڈین کمپنیز جو ہیں بہت ساری عدویات کے سالٹ بناتی ہیں اور بہت سستے بناتی ہیں اور وہاں سے آپ وایا دبائی اور وایا سنگاپورو اور ہانگ کانگ مگواتے ہیں وہ اس سال اور یہاں جو کمپنیز ہیں وہ اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کماتی ہیں تو گورنمنٹ کو دیکھیں اس طرف سوچنا چاہیے اگر انڈیا کو نمک جا سکتا ہے چھوہارا جا سکتا ہے تو کیا وہاں سے عدویات نہیں آسکتی بہت ساری چیزیں آسکتی ہیں بہت ساری انڈسٹری ہماری انڈیا کے ساتھ مل کر چل سکتی ہے دیکھیں دشمنی اپنی جگہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ رہ گیا دنیا بھر میں یہ جو ٹریڈ ہے اس کو الگ نہیں کیا جاتا ہے چاہیے آپ کی جتنی مرضی دشمنی ہو آپ اس کو ٹریڈ کو الگ نہیں کرتے ہیں تو اگر واگا بارڈر کھلا ہی ہے یہاں سے سارڈم گائے تو یہ کمپنیز جو ہیں ان کا دماغ درست ہوئے گا اور جو عدویات کی شاٹی جائے وہ ختم ہوگی وہ ختم ہوگی لیکن فیلحال تو بہت پریشن آپ نے جو تجویز دی ہے اس پر کوئی کام کرے نہ کرے یہ تو نہیں یہ نہیں کرے کی کوئی ڈریپ کے لوگ ملے ہوتے ہیں نہیں یہ سارا مافیاز ہیں ہمار بھئی ہر جگہ پہ ڈرگ ریگولیٹی ایتھارٹی کے لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ جس چیز کی چاہتے ہیں کبھی آپ پینیڈول سارڈ ہوگی کیوں تھی یہ ایر جی میڈیسن ہے آپ کو انسولین مل جائے گی سائی صاحب لیکن ہر سٹور پہ اپنے پیسے ہوں گے ہم بند کر دیں گے سپلائی روک دیں گے اپنی منمانی کریں گے اسی ریٹس پہ جو انہوں نے کہا ہوگا اس پہ تحق کروائیں گے اسی طرح میں نے دیکھا ہے مافیاز جو ہیں یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ جب اس طرح مضموط ہو جائے مجھے تو ہمیشہ گورنمنٹ ان کے آگے بے بس لگی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسی طرح ہوگی جس طرح ہماری ایچکولے کانومی ہاں ڈوب رہی ہے جیسے چونکہ یہ ہر جو جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے ہیں جس ادارے میں چلے جائیں جس جگہ پہ چلے جائیں وہاں پہ مافیاز کام کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں یا وہ انٹرنیشنل ہیں یا وہ لوکل ہیں کوئی بھی اگر ایک بالکل وہ بن جاتا ہے نا کٹ ہو جاتا ہے ان کا تو وہ اس طرح گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں جیسے گورنمنٹ یہ صحیح طرح اچھی بات کہ انٹرنیشنلی بھی ایسے ہی مافیاز بنتے ہیں اور گوکو زیادہ تر یہودیوں کے آتھ میں ہیں اور وہ اسی طرح سے اپنے کارٹل بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ جس کی چاہتے ہیں جس ملک کی چاہتے ہیں اب ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سری لنکا کے ساتھ کیا کیا اور ایسا ہی پاکستان کے ساتھ بھی ہونا ہے یہاں کرنا چاہتے ہیں اللہ کا نہ کرے ہو میرے موہ سے غلط بات مکل گئی اللہ نہ کرے ہو لیکن جس طرح کی پچھلی گورنمنٹ کی پالسز تھیں اور جس طرح سے انہوں نے بے لگام کیا تھا ان مافیاز کو وہ ابھی کنٹرول کرتے کرتے ہیں میرے خالے سال ڈیر سا لگ جائے حالات یہ ایسے ہیں وہ یہ چیزیں کہنے پر ہم پھر خود مجبور ہو جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی سماغ کا روک جو ہے وہ ختم کرنے کا مشن ہے آج بھی اگر ہم ائر کالٹی انڈیکس کے طبع سے دیکھیں شہر لاہور علودگی کے طبع سے نمبر ون پر ہے اور اگین میں یہاں پہ یہ چیز ضرور منشن کرنا چاہوں گی ہمارے شہر کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا یہاں کی صفائی ستھرائی کی مثالیں دی جاتی تھی اور بہت افسوس ہوتا ہے ایک لمبا ٹائم ہو گیا یہ باتیں کرتے ہوئے کہ شہر لاہور نمبر ون پر ہے نمبر ٹو پر ہے اور سموک کی حوالے سے اگر سموک کے یہ حالات ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگیاں کتنے دعو پر لگی ہیں ایسے میں جی اب چین سے مدد دی جائے گی کیسے مدد دی جائے گی اب چین سے لیں فرانس سے لیں امریکہ سے لیں یو اے سے لیں کسی سے مدد لیں سموک کا مسئلہ جو ہے اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب ہم خود اس کو حل نہیں کرنا چاہیں گے یہ بلکل خبر کے نیچے آپ تصویر دیکھیں ایک موٹسہ کے رکشہ ہے اور اس پر سریعے اس طرح سے لدے ہوئے ہیں صحیح کیا آپ نے میں نے پروگرام کا آغاز ہی آنے اور یہ چینگ چیز جو ہیں یہ کل آپ سی ٹیو صاحب آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے مجھے بتائیں کوئی لاہور میں ایک چینگ چیز جو ہے وہ ریجسٹرڈی نہیں ہے خود سی ٹیو صاحب نے کہا خود سی ٹیو صاحب نے یہ بات کی ہے یہ قانون ہی نہیں ہے اب اگر قانون ہی نہیں ہے نہیں ہے بالکل آپ اس کو سموک کہیں اس کو روک کہیں اس کو جو مرضی کہیں یہ جان کا روگ ہے یہ چین کیا کر لے چین نے کہا چین کی وہاں پہ قانون کی عملداری ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ سرکے صاف ہیں یہ موسم بہت اچھا رہتا ہے انہوں نے سموک پہ قابو پا لیا سب سے زیادہ بیجنگ متاثر ہوتا تھا آج کل نہیں ہے آج کل دلی اللہ عورت ہے ایسے ہی ہے تو وہ انہوں نے قابو اس لیے پایا کہ انہوں نے قانون پر عمل درامت کریا کیا یہاں پہ جو سرکاری الڈبلی ایم سی کی گاریاں جو ہیں وہ انہوں نے دھوان چھوڑنا چھوڑ دی ہے آپ کی الٹی سی کی گاریاں دیکھیں آپ پولیس کی گاری کے پیچھے لگ جائیں اس میں سے دھوان دیکھیں کیسے نکلتا ہے آپ کسی سرکاری ٹرک لوڈر جس پہ سبز نمبر پلے اور یہاں یالو نمبر پلے لگی ہو تین کی وہ لگی ہو اور اس میں سے دھوانہ آئے تو آپ میرا نام دیں گے یہ پچھ سے دو تین سال سے آمر بھائی ہم یہی سن رہے ہیں کہ ہم نمبر ون پہ ہیں کیا کیا گاومنٹ نے کچھ بھی نہیں کوئی کیا دیکھیں آپ نے کہا زگزگ وہ لگائیں گے ہم پٹکےوں پر نہیں لگے نہیں لگے اچھا جو فیکٹریز ہیں آپ کے گھروں کے رہائشی ایریاز میں فیکٹریز آپ مومن پورا چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے گھروں میں میں نے خود یہاں اپنی ایریے میں میں ابزرگ کر کے آیا ہوں سارا دیکھ کے آیا ہوں وہاں مساجد گھروں کے اندر دیواروں کے اوپر آپ خاتھ لگائیں تو کالک آپ کے آت میں آجا بلکل لگتی ہے لاری اڈے والی سائٹ پر اور سارے وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہتے ہیں چلیں وہاں پہ تو ہمار بھئی انڈسٹری اچھا یہ فنڈسٹریز ہیں سر نہیں ایک انڈسٹری ہے اس کا حل تھا کہ آپ اس کے جو چمنیاں ہیں اس کے اندر فلٹرز لگائیں گے اور اس کے تبدیلی کریں گے اس کی ہر چھ ماہ بعد کے سال بعد اس کی تبدیلی ہے زرداری صاحب نے یہ قدم اٹھایا تھا مجھے یاد ہے کہ ان کو محولیات کا وزیر بنائے گیا وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کا دور تھا اس دور میں انہوں نے انڈسٹری کے ناک میں دم کر دیا تھا کہ جی اس کے لگائیں ایون کے ستارہ کیمیکلز کو بہت بڑا نام ہے ان کو بھی کہا گیا ان کے مالک کو بھولایا باقیوں کو بھی کہا کہ کبھی برداشت نہیں کہا جا گیا کہ آپ کی چمنیوں سے ایسا دعا نکلے جو لوگی سیر کو خراب کرے ابھی زرداری صاحب کے انطلق اس وقت بھی انڈسٹریز کہتا تھے انہوں نے تو دیاری لگا نہیں حالانکہ وہ بندے نے وہ آواز اٹھائی تھی جو آج بھی ضرورت ہے تو آج اگر آپ پنجاب گورنمنٹ چاہے تو ایک چمنیوں پر یہ لاکھوں کرونا روپے کماتے ہیں مزدوروں کو دیتے کچھ نہیں ہے باہر جو دھوہ نکلتا ہے وہ تباہ کر رہا ہے یہ سال میں ایک دو دن مناتے ہیں تین دن یہ انتظامیہ والے کہ جی وہ انڈسٹری کی چیکنگ ہوئی گا ایسی ہے اب ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے بلکل ایسے دو دن تین دن جیسے مادر ڈے فادر ڈے نہیں منایا جاتا جیسے بڑا شورم آجتا ہے جب بہت زیادہ یہاں پر رولہ ڈال دیتے ہیں چینلز جو ہیں وہ آجاتے ہیں وہ جو زل انتظامیہ کے لوگ وہ جو نام نہاتے طور پر تصویریں بنانے کے لیے نکلتے ہیں تب کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے دو چار دن کے لیے بند چینلز سے کیا مدد لیں گے مجھے تو عدی کو ہسی آتی ہے اس بات پر نرونی مسائل تو اپنے خود بھائی کرنے ہیں پھر چینلز سے کوئی مدد آپ لیں گے ہم نے ترکی سے ایک وفت مگو آیا کہ پنجاب پولیس کو جو ہے ترکی کی پولیس کے مطابق جو ہے اس کو ٹریننگ کیا جائے اس کو اس طرح جاہل آٹھی کیا جائے شباز شریف کا دور تھا انہوں نے آگے سب سے پہلے رکومنڈیشن میں نمبر ون پتہ کیا لکھا تھا ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کر دیں بلکہ اب جو پولیس والا سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے تھانے میں گزارتا ہے نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے نہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے مجھے بتائیں وہ پھر ہم لکھتے ہیں کہ وہ شیانہ تشدد چنگیز خان اتر آیا فیراؤن بن گیا اور بھائی جس کو اٹھارہ انیس گھنٹے آپ جگاؤ گے تو پھر اس کے اس نے ایک سوٹش کرنے دماغ اس کا فرابی ہوگا ترکی والوں نے ایک تجویز دی شباز شریف صاحب نے کہا جی بنائیں اس کا ممکن نہیں ممکن نہیں انہوں نے پتہ کہا تھا انہوں نے کہا جی پولیس کا بجٹ تین گناہ بڑھ جائے پر سو تر سو میں نے خبر دی تھی نا پینتیس آزار بندہ تو آپ کا صرف اشرافیہ کی سیکیورٹی پہ ہے صرف اشرافیہ کی اور سیکیورٹی جیوٹی پہ ہے آپ کے سات سو بیس تھانے ہیں پورے پنجاب میں اور اس میں پچاسی آزار آپ کی عبادی چیک کی بائیس کروڑ عبادی ہے مجھے یہ بتائیں یہ جو لہور میں ایک میلہ لگا ہوا ہے بابا ٹنگری شاہ سکاردہ اوہ دے تکنے پوریسہ لکار ہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں اہت زار بارہ سو بندہ لگ گیا ہے ابھی آپ دیکھیں ابھی سی سی بیہا نے کوشش کی تھی ہزار گیارہ سو بندہ صرف ایک بندے کی پروٹیکشن کے لیے ہے تو گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے وہ تو واپس لو جتنا ان کا کس کے کھانے پر لگا ہے میں اس بات کو ساری باتیں چھوڑ دیں کہ عمران خان نواز شریف شباز شی ساری چیزیں چھوڑ دیں میں ایک دن کو پولیس والوں سے پوچھ رہا تھا بہت بڑی ٹیم بیٹھی تھی ان کی میں نے کہا یہ بتا دیں ایک سو دس بیس بندے لگائے ہیں یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب ہے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے تو میاں صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ نہیں ہے تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہو کہتے ہیں جی پی آئی سی میں پروینچل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے کمیٹی اس کی جانب سے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے چونکہ اس زمانے میں ان کی اپنی کمیٹی تھی نہیں یہ بڑا عجیب سا اٹیچوڈ ہے خان صاحب کا کہ ہر چیز میں بلیک میل کرتے ہیں ہر چیز میں بلیک میل کرتے ہیں ہر انسان نے ہر ذری روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہمارا ایمان ہے یہ اچھا انہوں نے رنگ برنگی چیزیں نکال لی باہر کبھی انہوں نے کہا جو مجھے ایسی دعائی دی جائے گی جس میں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یہ پہلے ہی پتا ہے آپ ان کو پہلے کہہ دیا کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو پیسے دیئے ہیں مجھے قتل کرانے کے لیے مجھے بام سے اڑا دیا جائے گا مجھے گولی مروا دی جائے گی بھائی بند شیشوں کے کمرے میں آپ بیٹھے ہو بلٹ پروف شیشوں کے کمرے میں بیٹھے ہو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ سب نے مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے باہر آپ نے مجمع لگا ہے میں جتنا مرضی لوہے کا باکس بنو آکے اس کے اندر کیج بھی ہو جاؤنا موت آنی ہے تو وہاں پہ بھی آجا موت برحاک ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر پینک پھلانے کے لیے ایسی باتیں پھلا دی ہیں اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں ان کا نام نہیں لیتا چلو کوئی اور بھی مرے اور سب سے پہلے جانے سے پہلے کبھی کہوے مجھے تو دعای دی جائے گی ہارٹ اٹیک کی مجھے تو دیا جائے گا مجھے کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے مجھے گولی لگ جائے گی مجھے بم سے اڑا دیا جائے گا مجھے مارنے کے لیے پیسے دے اگر محلے میں بھی ایک بندہ ایسی باتیں کرے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے کچھ ہو جائے بلکل کیا ہوئے گا آپ چیزوں کو ریلیٹ کرنا شکر دے گا جن کے نام لیے ہوں گے وہ بجارے پریشانے نہیں سب سے بڑی بات یہ آپ نے لوگوں کو کنوینس کرنا ہے آپ کے پاس بھی ساڑھے تین سال اتدار رہا ہے آپ نے پنجاب میں بھی سر کیا ہے کے پی میں بھی کیا ہے وہاں پہ آپ کی سبائی حکومتیں تھی فیڈل میں آپ پرائیم نیسٹر تھے آپ بتائیں نا کہ ساڑھے تین سال میں میں نے یہ کیا ہے میں نے ہیلتھ کے معاملات کو ٹھیک کر دیا ایڈوکیشن جو تھی دیکھنے کس ہاتھ تک بہتر ہو گئی آپ نے باقی جو معاملہ میں نے تو یہی دیکھا پچھلا تین سال سے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں بدا نہیں ایک لبی لسٹ ہو جا نہیں ہے خرابیوں کی نہیں لیکن وہ جھوٹ بھی نہ بولیں میں ان سے درخواست ہے جھوٹ نہ بولیں اب ان کی ایک ویڈیو آگئی ہے جس میں وہ تریڈ میل کے اوپر بھاگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنا وہ جو وکڑ کیپر والا پیڈ ہے وہ پہنتے ہیں کپڑوں کے اوپر اور وہ اس طرح اس طرح کر کے لیکھیں ایک جھوٹ چپانے کے لیے آپ کو کتنے جھوٹ نہیں نہیں جو شہال کورٹ کا ایک لڑکا تھا ان کے ساتھ اس کو فائد لگی تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا وہ چلنا شروع اس کو اصلی والی گولیاں لگی تھی ان کو بھی اصلی لگی ہوگی نہیں نہیں گولی تو لگی نہیں ان کو جو بھی لگا ہے پارٹیکل لگی یہ تو چل پھر نہیں رہے وہ اچھا بلا چلتا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں انگلی خبر کی طرف ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اب میرے خیال سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے جی ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کو نون ریجسٹرڈ نون کسٹم پیٹ گاڑی مالکان کی شامت آ گئی اب تو لوگ گاڑیاں خرید ہی نہیں سکیں گے جو خرید سکے جنہوں نے گاڑیاں لے لی ہیں میرے خیال سے ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ اچھے خاصے پیسے اب ان طوام چیزوں پہ لگ جاتے سائی صاحب دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کا ایک تو محکمہ اکسائز کا بڑا اچھا نشیٹیو ہے کہ ناکے لگا رہی ہے آپ کو لاکھوں کی تداری سائی صاحب آپ اچھا کہہ رہے ہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں جس نے لگیلی گاڑی رکھی ہے یہ ایک ہزار سی 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 سے اوپر کی گاڑی ہیں کیا ہوگا ہے؟ یہ بیتے جنہوں نے بھی کہا کہ عام لوگ تو گاڑی آم لوگ پہلے بھی نہیں نہیں یہ ایک ہزار سی 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 سے اوپر کی گاڑی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کل میں ناکے پہ کھڑا تھا کس کس کی گاڑی روکی ہے بڑے بڑے بیوروکریٹس یہ تو اچھا کیا ابھی ایک بندہ چاہ لینے چاہ رہا تھا اور میں نے کیا اس کا نام لو میرا بڑا جاننے والا ہے آٹھ سال کے ٹوکن شاہر تھی اندازہ کریں اب کوئی عام آدمی ہے وہ ابھی اسلام آباد سے پنجاب میں ہے اور بڑے اہم پوستنگ ان کو ملی ہے اتنے بڑے بڑے نام تھے سرسل میری کا ٹی دی بھی ٹوکن شاہر بڑے بڑے آپ یہ دیکھیں نا آپ اگر کسی اچھے عددے پہ ہیں آپ اگر بڑے بزنس مین ہیں تو آپ کو ٹوکن جمع کرونا چاہیے اگر آپ نے اپنی سرکاری گاڑی کے تو چلو مزے لے ہی رہے ہیں اپنی گاڑی اگر آپ نے رکھی ہے لویجری گاڑی رکھی ہے تو ٹوکن تو دیں نا اس کے تو دیکھیں ٹوکن دینا چاہیے گاڑی کو بھر وقت ریجسٹر کرونا چاہیے جس طرح کے حلاج چل رہے ہیں جس طرح کے دہشت گردی کی ویو آ رہی ہے سای سای بھی توکن ٹوکن 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 نہیں ہو گئے تھے یہ ہم بڑا کوئی نہیں ہوا یہ ہوتا یہ ہے کہ کہ جو ایک ہزار سی سی سے نیچے کی گاڑیاں ہیں ان کے لائف ٹائم ٹوکن ہیں جو اس سے اوپر کی گاڑیاں ہیں ان سے ہر سال لیے رہتے ہیں ان سے لائف ٹائم کریں گے ان سے لائف ٹائم کریں گے پھر آپ چیخیں ماریں گے کیوں کیوں کہ پھر اس کا اڈیر دو لاک ٹوکن بنے گا موٹری گاری ہے لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ اس کو کر دیں لائف ٹائم نکالنا نہیں نہیں آپ تو ٹائم کی ضرورت نہیں آپ یہاں بیٹھ کے آپ ایپے جنریڈ کریں فوری آپ کا ٹوکن ٹکس جمع ہو جاتا ہے اور جن کے پاس لیکچری گاری آمیر بھائی وہ یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے اس کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے تو ایک سائز کی جانب سے کہ کل جو نئی ڈی جی آئے ہیں ڈی سی لہور ہے ڈی سی لہور ہے انہوں نے کل آگے پوری اپنی فیل فارمیشن کو ایکٹیو کیا ہے اپنی جو دفتر کی ٹیم ہیں ان کو انہوں نے فیل میں بھیجا ہے انہوں نے کہی اپنا چونکہ مائنس اٹارگٹ جو اکسائز ہمیشہ پلس میں ہوتی ہے پھر کہیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ کو باتیں کرتے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہو ہے کہ پرویزلائی صاحب مہکمہ اکسائز پہلی دفعہ ٹیکس میں پچھلے سال کے نسبت دس پندرہ فیصد مائنس ہے نہیں تو ہمیشہ ان دنوں میں پلس میں ہوتا تھا تو اس ڈی جی نے آگے کہا کہ مجھے کوئی کتابیں نہ دکھائیں مجھے کوئی کاغذات نہ دکھائیں آپ فیلڈ میں جائیں آپ ریکاوری کریں اور مجھے ٹارگٹ اچھیل کر دیں بندے نپی جاؤ تو پیسے کھپی جاؤ بندے نپی جو پیسے ایسے ہی ہے یہ تو پھر اب ٹرینڈ بن گیا خیرت thank you so much بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کے لیے نازل break اور headlines کے بعد ہم آپ کو join کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 پروگرام میں آپ کو ایک بہت پھر سے خوش آمدید کہیں گے جی پروگرام کے سحسے میں کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں اگر دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ گرمی آ گئی ہے بلکہ بہت جلد آنے والی ہے کیونکہ رات کو کمپیارٹیوی موسم کچھ بہتر ہوتا تھا خیر آج سب سے شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تو ہلکی پھل کی بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے ورکسر آپ نے سنا ہوگا کہ سردی جاتے جاتے اپنے رنگ دکھاتی ہے اور ایک دو دنوں سے پریڈکشن بھی یہ کی جاری تھی کہ شہر میں بارشی ہونی ہے سو آج کے موسم کی صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے بھی دکھائیں گے بھی ٹوڈیز ویدر میں مائدہ اس وقت باہر موجود ہیں ایک پارک میں موجود ہیں اور وہاں ہمیں دکھائیں گی موسم اس وقت کیسا ہے ہلکی پھل کی شہر میں بارش ہو رہی ہے سو مائدہ کی طرف چلیں گے مائدہ سورج اور بادلوں کی آنکھ پچولی کا سلسلہ جاری ہے بارش ہو رہی ہے کیا ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے اور تیز بارش کے امکانات ہیں یا نہیں انا بارش کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے آپ نے بتایا ہے یہاں پر بارش ہلکی پھل کیسی بلکل ہلکی بوندہ باندی ہو رہی ہے اور یہ صبح سے جو ہے وہ وقفے وقفے سے اس طرح سے سلسلہ جاری ہے پہلے جو ہے وہ صبح دھوپ نکلیوی تھی جب ہم آفیس سے گھر آ رہے تھے تو تب بادل دیکھنے میں نظر آ رہے تھے بیچ میں ایک دم سے دھوپ نکل آئی لیکن ابھی جو ہے وہ موسم نے پھر سے ایک بار انگڑائی لیے اور شہر میں جو ہے وہ یہاں پر بادل چھائے میں ہے ابھی کچھ دیر پہلے اگر آپ مجھے جوائن کر لیتی ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بڑا اچھا سا نظارہ دیکھنے میں نظر آتا کہ یہاں پر جو ہے وہ دھوپ بھی نکلیوی تھی اور اس کے ساتھ دھرکی بوندہ باندی بھی ہو رہی تھی ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بچوں کی بڑی تعداد آئی ہی بھی آج جس طرح سے موسم خوشگوار ہوا ہے تو یہاں پر فیملیز آئی میں ہیں بچے جو ہے کالج کے یونیورسٹیز کے بچے یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ یہاں پر اپنے ساتھ دینے کی چیزیں لے کر آئے میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ تھنڈی ہماوں کو انجوائے کرتے ہوئے ویسے یہاں پر بنچز پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے جو مجھے مسلسل کہہ رہے تھے ہم بھی یہاں پر موسم انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں اور مسلسل انہوں نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ہم نے بھی بتانا ہے کہ ہم یہاں پر موسم کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں آپ کو ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں مجھے بتاؤ یہاں کیا کرنے کے لئے آئے ہیں ہم گھر میں بہت رہ رہے تھے اور یہاں پر موسم دیکھا ہم یہاں پر آئے ہیں لڈی اے پارنگ میں جھولے لیے ہیں کتنا انجوائے کیا ہے اور کس طرح جھولے لیے ہیں بہت زیادہ انجوائے کیا ہے بہت زیادہ انہوں نے انجوائے کیا ہے اور یہاں پر جھولے بھی انہوں نے لیے ہیں اور ایک مزے کی چیز میں آپ کو دکھاتی جاؤ جب چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی مستی میں جو ہے وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے جب مجھے بڑا اچھا لگیا ہے یہ گانا سنا رہے تھے مجھے وہ تھوڑا سا ایک دو لائنیں سنا جو آپ یہاں پر موسم انجوائے کرتے ہیں کالیاں نیراتا راتا چندیرہ دیرے آج گڑی تے گڑی چیار تیرا بلو داکو والا لوٹا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا یہاں پر جھولے لے رہے تھے اور جھولوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر بڑے گارے تھے مجھے یہ بتا دیجئے گا ہم آپ کے پیچھے موسم تو دیکھ رہے ہیں اس کو خوشکوال موسم کہہ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ٹھٹڑنے والی سردی ہے اور نہ ہی دھوپ ہے سو کیا آنے والے دنوں میں پرڈیکشن ہے ایسے موسم خوشکوال رہے گا یا پھر آنے والے دنوں میں کوئی تیز بارش کے امکانات بھی ہیں وہ جو میں نے ذکر کیا کہ جاتی سردی ایک دم لوٹ کے آتی ہے سو اس کی بھی کوئی پرڈیکشن کی جا رہی ہے بلکل بارشوں کی جو ہے وہ پرڈیکشن جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے دو دن جو اگلے آنے والے ہیں اس میں مزید جو کیا امکانات بتائے گئے ہیں محکمہ موسمیات کے جانب سے کیونکہ موسم آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اگدم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آج موسم کس طرح سے جو ہے وہ اگدم چینج ہوا ہے تو آج بھی تیس فیصد بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے جو آج ہلکی بوندہ باندی کا سلسلہ جاری بھی ہوا ہے مزید جو ہے آنے والے ہفتے میں اسی طرح سے بارشیں برسیں گی بھی کیونکہ اب جاتی بھی سردی ہے تو اس طرح سے موسم تھوڑا اپنا جو ہے وہ جاتے ہوئے بھی رنگ دکھا کے جائے گی سہی بہت شکریہ مائدہ ہمارے ساتھ موجود تھی آپ نے دیکھا کہ لوگ موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر کا رخ بھی کر رہے ہیں although ابھی سکول کالجز یونیورسٹیز کا ٹائم ہے لیکن آپ نے دیکھا پھر بھی لوگ جو گھر میں فارق تھے وہ باہر نکل رہے ہیں سو کرنسی ریٹ کس کس کرنسی کا کیا کیا ریٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیسٹ ہے ہمارے پاس آپ کو دکھا دیتے ہیں موسیقی اچھا جی یہ تو تھا جی مال کا حال آپ کے ساتھ جو ہے وہ شہ کی ہے فیلحال ایک بریک لینی ہے اور جوائن کرتے ہیں ہم پر ایک بریک کے بعد موسیقی 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 تین ایکسرائز ہیں جو آپ آرام سے کرسکتے ہو کسی بینچ ہی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے پہلے ہم کریں گے وارم اپ کوئی بھی ایکسرائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم وارم اپ کریں گے مارچ کریں گے ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور ثری ٹو ون سٹینڈی کاف فریز ایکسرائز کریں گے کاف فریز ایک پروپر لی ایکسرائز ہے لیکن اس کو ہم ایزا وارم اپ بھی کرسکتے ہیں لیکن جب آپ اوپر دابتا آپ کے کاف کانٹریکٹ ہوتے ہیں بلڈ سکریشن کو تیز کرتے ہیں تو ایسی ایکسرائز جو آپ بلڈ سکریشن کو تیز کریں لیکن لو انٹنسیری کی ہو تو آپ ان کو ایزا وارم اپ پیوز کرسکتے ہیں فائف فور ثری ٹو وان مارچ پورا ساک دبارہ کریں گے ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور ٹری ٹو وان وان سب سے بیسک سائز جو گھر پہ کی جاستی ہے چسٹ کا ورکاوٹ جو بچے بچے کو بتا لیکن آپ کو دبارہ بتا رہا ہوں لیکن ہم کریں گے اس کو نیز پہ وہ ہے پوش اپس نیز پہ سرے کروں گا تاکہ وہ لوگ جو گھر ایکسرائز کر رہے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا پروپر فارم کا تو گھر کریں گے لیک کو کریں گے نیز پہ آئیں گے نیز کو ایزا لیور یوز کریں گے میکسیم اچھے جائیں گے very long then up down then up hey you will get�естно کریں گے then down and up 5, 4, 3, 2, and 1 once i'm done two more to go relax کریں گے recover کریں گے خود کو اور دوبار سے start کریں گے again on your knees نیچے and up breathing normal inhale from nose exhale from mouth 5, 4 4, 3, 2, and 1 اچھا بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں during workout chest کے کی آر ہم chest workout کریں گے لیکن tricep جو ہے جلدی فٹی اور اس کے بجائے یہ ہے کہ بکاوز جب بھی chest کے workout کرتے ہیں تو ہمارے دو مسئلی دو ہو رہے ہیں primary is chest and secondary is tricep اس طرح ہی جب back workout کرتے ہیں تو ہمارے دو مسئلی دو ہوتے ہیں back اور bicep تو بکاوز چھوٹا مسئلی تھک جاتا ہے تو آپ لوگوں فیل کر رہے ہیں اچھا بہت سے لوگوں فیل کر رہے ہیں لیکن اچھلی آپ جیس ہی کر رہے ہیں 3rd set maximum سے جائیں گے 45 ڈیگزیں گے maintain کریں گے نہ زیادہ wide open کرو گے نہ زیادہ close کرو گے just normal 5 4 3 2 2 and 1 okay تو نیکس ہماری ایک سائز ہے ڈمبل کے ساتھ floor press floor press جو کے gym میں ہم کرتے ہیں bench press اس کو ہم نے اب نام دیا floor press گھر پہ آپ کر سکتے ہیں سیدھا floor پہ لیٹیں گے آپ lift کریں گے weights up floor جہاں پہ touch ہونے والا گا just سینٹی میٹر اب آب آپ دوبارہ اس کو lift کریں گے 10 naps اس کے کریں گے اس میں بھی properly آپ کے chest use ہو رہی ہوگی آسا نہیں کیا اگر آپ bench use نہیں کرتا آپ کو chest workout نہیں ہوگا floor پہ بھی آپ properly workout کرتے properly اپنے chest train کرتے 3 2 and 1 second set کے در جائیں گے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 and 1 2 touch done 1 more to go properly مجھے feel ہو رہی ہے اپنے chest muscle پہ کے proper train کروں میں کمپلیٹ train جو موشن مل رہی ہے رسیسٹرنس اچھا ہے رسیسٹرنس میں سکے شاہر رسیسٹرنس سکے وگر آپ کو لگ رہا ہے رسیسٹرنس رسیسٹرنس حیاتی رسیسٹرنس ہم جا رہے ہیں وہ ہے دمبل فلائز فلور فلائز اس کو میں کہوں گا اپنئے رامز سیم ٹیکنیک جب سینٹی میٹرز کا ڈسنس رہے جا آپ کے البوز کا اور فلور کا تو ہم نے اس کو واپس لفٹ کر لینا ہے تھی سٹس کے بھی کریں گے سیکنڈ سٹ کے دور جائیں گے سیکنڈ سٹ دن سیکنڈ سٹ یہ وہ بیسیک ایک سٹس ہے جو ہر بندہ گر پر جاگے کر سکتا ہے ایزیلی تھوڑی سے ویٹ کے ساتھ کوئی جیم کی ضرور نہیں آپ کو کسی بینچ کی ضرور نہیں آپ کو سٹس ٹھوڤ کا لہذا ہے سٹس ٹھوڤ city سٹ سٹ پھر کہ آپ کا آئی ہوپ پسندہ ہوگا گھر پہ رہتے ہوئے آپ کو تین ایسے ایک سائز بتا دی ہیں سمپل سیزی سی جو گھر پہ رہ کے اپنے چس کو ٹینٹ کر ستے ہیں آئی ہوپ کہ آج کا پکناہ آپ کو پسندہ ہوگا انشاءاللہ اپنا فیڈبیک لازمی دیں آپ کے فیڈبیک کے لیے ہی ہم سب کام کریں ہنکیو زہیب ضرور ہم فیڈبیک آپ تک پہنچائیں گے اپنا خیال لکھے گا ناظرین آپ بھی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل تک اجازت دیجئے اللہ حافظ